بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بہترین ملک کے ساتھ بھارت کے اندر کرونا وائرس کی جو ویکسین تیار کی جاری ہے اس کی ٹیسٹنگ بجائے جانوروں کے ان کے اپنے لوگوں پر ہو رہی ہے جی ہاں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس ویکسین تیار کی جاری ہے اس کی ٹیسٹنگ بجائے جانوروں پر کرنے جو کہ دنیا کے ایک انٹرنیشنل نوم ہے کہ سب سے پہلے آپ انیملز پر ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کے بجائے وہ انسانوں پر ٹیسٹنگ کی جاری ہے شودرز پر ٹیسٹنگ کی جاری ہے کیونکہ ادھر آپ کو پتا ہے شودر کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس طرح مسلمانوں کی ادھر کوئی ویلیو نہیں ہے اسی طرح ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے اوپر ٹیسٹنگ کر کے ٹیسٹنگ ٹرائل کر کے پھر اس کے بعد یہ ویکسین دنیا کے اندر ایکسپورٹ کی جائے نہ صرف کہانی ادھر ختم ہوتی ہے بلکہ بھارت کے اندر اس ٹائم حالت ہی ہے ابھی فی الحال دبائی تو جا سکتی ہیں لیکن ختم نہیں کی جا سکتی ہیں آج انڈیا کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی الیکشن کیمپین آتی ہے اس کو پاکستان سینٹرک بنا دیا جاتا ہے ہمارے اگر آپ غور کیجئے تو ہماری پولیٹیکل پارٹی تو اس کو انڈیا سینٹرک نہیں بناتی ہیں ہماری پارٹی بات کرتی ہیں منشور کے اوپر ہماری پارٹی بات کرتی ہیں لوگوں کے اوپر ہمارا فوکس ہمارے ملک کے اوپر ہوتا ہے نہ کہ اپنے نیبر جو کہ ہمارے ساتھ کسے رہتے ہیں ان کو تنگ کرنے کے اوپر بھارت کے اندر جب بھی الیکشن آتے ہیں دیا فوکسٹ پاکستان سینٹرک ایجنڈا رکھنا ہے پاکستان مخالفت بات کرنی ہے اور خاص کر مسلمان جو بھارت کے اندر رہتے ہیں ان کو اپنی لویلٹی شو کرنا مشکل ہو جاتی ہے ہر وقت تم سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ شو کریں نہیں تو آپ پاکستان چلے جائیں آپ یہ ملک چھوڑ دیجئے ابھی آپ کو حالی میں معلوم ہے کہ ان کے ہاں سیٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ آیا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے مسلمانوں کو اس میں سے نکال دیا اس کی بہت ساری تفصیل آتے ہیں کہ اگر کوئی افغانستان سے مسلمان آئے گا اس کو کیسے نیشنلٹی ملے گا کوئی ایران سے آئے گا کیسے نیشنلٹی ملے گی اور پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے آئے گا کابو پائے ہے یہ ہماری جب عید گزری تھی اس کے اندر اتنا پھیل چکا تھا کہ پاکستان الارمنگ کنڈیشن میں چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد سے جتنے بھی ہات سپوٹ ایریاس تھے ان کو پہلے ان کو ایڈیفائی کیا گیا اور ان ہات سپوٹ ایریاس کے اوپر پھر سمارٹ راوٹ کر کے اس کو بہتری کی طرف لے جائے گیا آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگ الہمدلہ اللہ کے کرم سے بہت بہتر ہیں پہ نسبت اس کے کہ آج سے جو ڈیڑھ دو ماہ پہلے ہماری سیچویشن تھی نیکسٹ عید الازہار آ رہی ہے اس کے لیے حکومت نے قیدہ ایک پولیسی ڈیوائس کی ہے جانوروں کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا بکرمنڈی اندر نہیں لگے گی ویسے آپ جانور خرید کے لاسکتے ہیں لیکن بکرمنڈی شہر سے باہر لگا کریں گی ایس سو پیس بڑے کلیر ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں تاکہ اس موقع کے اوپر عید کے اوپر یہ دوبارہ کرونا وائرس قابو سے باہر نہ ہو جائے تیرہ جولائی جو کہ کل گزر گئی ہے یوم شہدہ کشمیر جس کو پوری پاکستانی عوام کیا پوری دنیا اس کو مناتی ہے اس کے اوپر کیسی تقریبات ہوئی پاکستان میں ہم نے کیا یاد رکھا اس پہ بھی گفتگو کریں گے پاکستان کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر پاکستانی حکومت نے بہت بڑا ریلیف پیکج دی ہے لیکن کیا وہ ریلیف پیکج کافی ہے اس کی پولیسیز ٹھیک ہیں اور ڈیڈ لائن ڈیسیمبر کی رکھی گئی ہے کیا یہ ڈیڈ لائن کافی ہے کیونکہ ڈیسیمبر کا کنسٹرکشن انڈسٹری کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں دو تین سال معلوم ہی نہیں پڑتا کہاں گئے ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج بڑا پریسٹیجیس پینل ہیں میری پہلی میمان جناب فاطمہ عثمان صاحبہ آپ سینئر اینما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی میرے دوسرے میمان جناب رانہ محمد ارشل صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں سینئر اینما پاکستان مسلم لیگ نواز اور آپ ایڈوائزر ایچوکینٹو دی ایکس چیف منسٹر شباز شریف میرے تیسرے میمان جناب ائر مارشل انور خان صاحب اگین کسی طرف کے محتاج نہیں سینئر اینلسٹ آپ تمام میمانوں کا بہت شکریہ آپ فاطمہ مجھے یہ بتائیے گا بھارت کی طرف سے ہیومن رائٹس وائلیشن بے پناہ چل رہی ہیں پہلے تو صرف کشمیر میں تھی اب ان کے اپنے ملک میں چل رہی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ویکسین کی پرابلم ہے ویکسین کے اوپر بھی انہوں نے اس کے ٹیسٹ ان ٹرائل انسانوں پر شروع کر دی ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ تو ہیومن رائٹس کو بھی واج کر رہی ہیں پاکستان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بات کرتے ہیں ہندوستان کی جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ویکسین بنا رہے ہیں اور اس کو انسانوں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں اس سے آپ موڈی کی سوچ اور وہاں پہ رہنے والے میں تمام لوگوں کو نہیں کہوں گی وہاں پہ بہت اچھے بہت پڑے لکھے لوگ بھی ہیں جو کہ موڈی کی پالیسز کو ناپسند کرتے ہیں لیکن وہاں پہ بہت زیادہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ موڈی کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے ظلم و ستم میں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا ان کا میں میڈیا کو کہنا چاہوں گی کہ ان کا میڈیا اس طرح اس کو سیف کرتا ہے انہوں نے کبھی یہ خبر نہیں دینی کہ موڈی عام انسانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہاں پہ جو شودر ہے اس کی زندگی میں مطلب شاید غلط الفاظ میرے موں سے نکل جائیں لیکن وہ کتے سے بھی بتر کتے کو تو وہ ہمیشہ مطلب پھر بھی اچھا سمجھیں گے لیکن شودر کو وہ اپنے مندر میں اپنی کسی جگہ پہ وہ جانے کی اجازت نہیں دیتے اب بھی اس دن کسی دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی تھی جس میں ایک شخص ایک مسلمان کو اپنے جوتے میں پانی ڈال کے اس کو پینے پہ مجبور کر رہا ہے اور وہ پی رہا ہے یہ وہاں پہ اقلیت اور یہ صرف مسلمانوں اور شودر کے ساتھ نہیں ہیں وہاں پہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں جیسے سیکھ ہیں جیسے کرسچن ہیں وہاں پہ ان سب کو وہ بلکل بھی اس طرح نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارا ہوم لینڈ اور یہاں صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں اس طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کوئی جانور ہیں اور جس طرح کہ محترم حمید گل نے کہا تھا کہ یہ جو مودی ہے نا یہ آہستہ آہستہ پتا چلے گا کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا بہترین ثابت ہوگا کیونکہ وہاں پہ جتنی زیادہ آزادی کی تحریکیں چلی ہوئی ہیں اب مودی کے دور حکومت میں جس طرح پہ وہ اب ایپٹیو ہوئی ہیں اس طرح وہ کبھی بھی نہیں تھی اس لیے کہ ان کو انسانوں کے طرح عام شہریوں کی طرح ان کو پروپر حقوق ہی نہیں دیے جا رہے تو ظاہر ہے پھر ان کی جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ بوسٹ پکڑیں گی اور وہ پھر آزاد ہونا چاہیں گے تو ویسے بھی حسینیت پہ بلیف کرتے ہیں جتنا ظلم کرو گے اتنا ہی زیادہ اس کا نتیجہ نکلے گا جی بالکل اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مودی جو ہے ان کی کیمپین ہی اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ پاکستان کے خلاف بات کر کے یہ اپنی الیکشن کی کیمپین کرتے ہیں پاکستان کے بارڈر لائن پہ یہ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں ہے اپنے عمام کے لئے کہ کوئی صحت کی بات کر دیں کوئی ٹوائلٹس کی بات کر دیں کوئی ہم یہ دیں گے ان کی غربت ان کی افلاس کو دور کرنے کی بات کر دیں ان کے پاس لے دیکھیں کہ پاکستان رہ جاتا ہے جس کے بلبوتے پہ انہوں نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ مودی کا یہ جو سال ہے یہ اس کی بربادی کا سال ہے اور یہ ثابت ہوگا انشاءاللہ رانہ محمد عرشہ صاحب رانہ صاحب آپ نے بھی سنا کہ انڈیا بجائے اس کے کہ اپنی غربت پاورٹی الیویشن کی طرف جائے بجائے اس کے انیمپلائیمنٹ کی طرف جائے ایجوکیشن بہتر کی طرف جائے سینیٹیشن کی طرف جائے ان کے ہاتھ تو واش روم بھی نہیں ہے لوگ سڑکوں پہ فٹ پات پہ آپ تو دیکھے ہوگا تو ان چیزوں کو بہتر کریں اس کے بجائے اپنی عوام پہ پیسہ لگانے کے بجائے بھارت اس ٹائم اسلاح خریدنے پہ لگاو ہے کھتے کے اندر اپنی بالا دستی قائم کرنا چاہتا ہے کیا یہ بالا دستی چائنہ کے خلاف پاکستان کے خلاف کیا کارگر رہے گی اگر وہ اسی حالات پہ چلتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حنام شیخ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل کا آپ کے چیرمنٹ صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ نے بڑے اہم قومی ایشو پر بات کرنے کا موقع دیا میں رس کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا اور انڈیا کے مجودہ حکمران کوئی دو رائے نہیں کہ وہ گجرات کا بدماش وہ جس کو ہم درندر مودی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک درندہ صفت انسان ہے جو جو انڈیا میں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر رہا ہے جو وہاں پر اقلیت کی حقوق کی بھی پامالی کر رہا ہے اور پھر اس نے جو اپنی الیکشن کمپین میں دبارہ وہ وزیراعظم بنا ہے جو اپنی الیکشن کمپین میں اس نے جو ماتو بنایا ہوا تھا جو منشور دیا ہوا تھا کہ میں مقبوضہ کشمیر میں تین سو ستر آرٹیکل اور پینتیسی کا خاتمہ کروں گا میں اسی یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ قوام متحدہ کے چارٹر کے اگینسٹ ہے اور یہ یو اینو کے اور ہومن رائٹس کاؤنسلز اور کمیٹیز اور انجیوز کی جو کمپین تھی اس کے بالکل اگینسٹ ہے اور جو جمہوریت کا چمپین امریکن حکمران اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو بھی نظر نہیں آتا آپ یہ دیکھیں کہ پانچ اگست اور سال ہونے کو ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح کرفیوں لگا ہوا ہے اور کیونکہ بانی پاکستان نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گھائے لہٰذا چودہ اگست انیس سو سنتالیس سے لے کر اور جب پاکستان بن رہا تھا تو یہ بھی وہ چوبیس گھنٹے کی سازش کا نتیجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک متنازہ علاقہ ڈیکلیر کر دیا گیا اور وہ کل بھی پاکستان کا حصہ تھا وہ آج بھی پاکستان کا حصہ ہے اور اس کے لیے ہمیں سب کو آپوزیشن اور حکومت میں قومی جاک جاہدی کی ضرورت ہے لیکن رانا صاحب تیرہ جولائی کل منایا ہی نہیں گیا حکومت کی جانے سے مجھے تو کوئی تقریبات نظر نہیں آئی جبکہ ہر جگہ پہ پوری دنیا کے اندر یہ تقریبات بنائی گئے یا کشمیریوں کی میں شیخ صاحب گزاری یہ کروں گا کہ وہ انیس سو اکتیس میں کشمیری بائیس نوجوانوں کی شہاتیں جو ڈوگر راج کے خلاف اس وقت سسا پلاہی دوار بنی تھی اور شہدہ کشمیر پوری دنیا میں منایا گیا اس میں کوئی دور آئے نہیں اور جس میں کل بلکل ہمارے صدر میاں شباشی صاحب نے ٹویٹ تو کرنا تھا لیکن ان شہدہ کے لیے دوائے مخفض بھی کی گئی اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کشمیر میں جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور جو پاکستان کی لو سی کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں باؤنڈریز کی اس پر ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان بیٹے اپنی جانوں کو اتھیلک پر رکھ کر بائیس کروڑ عوام کی افاظت کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ ہم امن کا پیغام دیں اور وہاں باؤنڈیز پر ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جائے اور جو راہ کی انوارمنٹ ہے وہ آپ نے کراچی میں دیکھا کہ وہ چینی آفس ہو یا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹارک ایکسچینج کا آفس ہو وہ انڈین گورنمنٹ کی انوارمنٹ پائی گئی ہے اور جو یو اینو میں سلامتی کانسل کا غیر مستقل میمبر انڈیا بنا ہے میں سمجھتا ہوں اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ اس کی وہ ہمارا مخالف ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہم پلٹیکل لوگ ہوتے ہیں سو خامی کتائی ہو سکتی ہے لیکن دشمن کو دشمن ہی سمجھا جائے دشمن کے مقابلے میں ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے جیسے بارہ مئی انیس سو اٹھانوے کو انڈیا نے چار دماکے کیے تھے پھر الحمدللہ اٹھائی مئی انیس سو اٹھانوے کو الحمدللہ پاکستان کی تمام عسکری قیادت اور اس وقت کے وزیرہ زمیہ محمد نواشی صاحب اور بائیس کروڑ عوام نے مل کر امریکن پریزیڈنٹ کے تمام ٹیلی فون کالوں کے باوجود پاکستان کو اٹھمی طاقت دیکلئر کیا تھا اور ہنٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا سر پچھلے سار بھی آپ کے گھول تھے سرائی سروری کو بھی تو ہم نے بھارت کے جہاز گرمار گرائے تھے اور ہم اس نے بری نگاہ سے شیخ صاحب آج بھی ہماری فورسز ائر فورس ہو نیوی ہو افواج پاکستان یہ تینوں فورسز جو ہیں یہ ہمارے جوان بیٹے ہمت اور جرد کا مزارہ کرتے ہیں لیکن قضار یہ ہے آہ ادارے کے سٹیک ہولڈرز نے اپنا کام کرنا ہے لیکن جو پلیٹیکل گورنٹ ہوتی ہے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ چیف اگزیکٹیف آف دا کنٹری ہوتا ہے اس کی ڈریکشن اس کی سمجھ اور جو وزارت خارجہ ہوتی ہے فورن افیر میں سمجھتا ہوں فورن افیر کی جو پولسیز ہیں جو مجودہ کیبنٹ کی منسٹر شیری مزاری صاحبہ نے بھی بات کی کہ کہاں پر ہماری وزارت خارجہ ہے جب یو این او میں انڈین حکومت کو اور کنٹری کو غیر مستقل ممبرشپ ملتی ہے ائر مارشن صاحب میں اس لیے انسکرنا چاہتا ہوں کہ آج قومی سوکھ تلاف ہوں لیکن کشمیر کا ایشو ہو انڈیا کا ایشو ہو یا این ای ہو فاتا والا ایشو تھا تمام طرف تافضات کے باوجود ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا تھا اب گورنمنٹ کو بھی ون سٹیپ آگے ہو کر فورسز کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور اور انٹرنیشن لیور پر جو لابی ہے ان کو بھی منیج کرنا چاہیے اور پوزیٹویو میسج کو بھی منیج کرنا چاہیے سر آپ کی طرف آوں گا آپ سے زیادہ پاکستان میں کوئی نہیں جانتا آپ قیدہ فوج کے اندر آپ اس پوزیشن پہ رہے ہیں جدر آپ نے بھارت کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں آج کا جنونی بھارت آج کی جنونی بھارتی حکومت نرندر موڈی کی حکومت جو جانور سرسلوک کر رہی ہیں انسانوں کے ساتھ ان کے اوپر کوویڈ کے ٹیسٹ کر رہی ہے اور مسلمانوں کی زندگی یہ جیرن کا رکھتی ہے اپنے نیبرز کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بھی آپ نے دیکھیں سر یہ انپورٹ بڑی آسان سی بات ہے اب تاریخ پہ جائیے اگر یہ اس طرح نہ ہوتے تو یہ ہزار سال کی غلامی کیسے سہتے اور سے پہلے بھی ان کے آن یہ جو کاس سسٹم ہے یہ اتنا غیر انسانی سسٹم ہے کہ جس پہ ساری دنیا جو ہے حیران پریشان ہے بعد ابھی بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات آگئی ایک اردو کا اچھا ضرب المثل تائب شیر ہے ایک نکتے کی خطہ نے محرم سے مجرم کر دیا ہم موزی لکھتے رہے وہ موزی پڑھتے رہے خیر یہ تو جملہ مترزہ تھا میں نے کہا چلے مسکرات بہت سیریس ہو گیا تھا میں آپ سے اب اصلی کی بات کرتا ہوں دیکھئے ان لوگوں نے اس وقت وہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی اسلحہ خریدنے والی قوم ہے ان کو تھرڈ کس سے ہے ان کو تھرڈ زیادہ ہے نہیں کیونکہ اگر یہ دنیا کو پوز کرتے ہیں کہ یہ چانہ سے ہے تو دنیا بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے چانہ کے پاس اپنی زمین کافی ہے جو اس نے اچیف کرنا تھا اس نے وہ کر لیا ہے یہ تھرڈ بسیکلی پاکستان کے لیے ہے مگر یاد رکھئے ہم نے پاکستان میں بھی ہمارا ٹریک ریکارڈ کو اتنا اچھا نہیں ہے مجھے یاد ہے ابھی میں رانہ صاحب سے اختلاف نہیں کر کیونکہ میں پولیٹکس میں ریز ریو نیوٹرل میرا سیاسی کمپس جو ہے اس کا جو نورت ہے وہ صرف پاکستان ہے نہ ایکس پارٹی نہ بائی پارٹی ہم نے کہا ہے یہ ہم کس طریقے سے تھے کہ مو جی کو جناب بغیر انویٹیشن کے بغیر فوران آفیس کی انفرمیشن کے اپنے گھر بلالیں اس کو ساڑھییں دی جائیں اس کو پتہ نہیں کیا 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 جائے اور پھر ایک گھنٹہ 45 minutes the exact figure بغیر کسی ایڈ کے بغیر کسی کے آپ اس کو لے جاتے ہیں کہ ریکارڈنگ نہ ہو جناب سو گزدور اور کانا پھوسی ہو رہی ہے کسر پسر ہو رہی ہے پھر دوسری طرح دیکھئے ہماری ریڈر انڈیا جاتے ہیں وہاں جا کے اپنی فیملی کو سرکاری وزٹ ہے سرکاری جہاز ہے آپ کا فوران سیکرٹی ساتھ نہیں ہے آپ کا ملٹری سیکرٹی ساتھ نہیں ہے آپ اپنی فیملی کو لے کر ان کے گھر جاتے ہیں وہاں پتہ نہیں کیا بات چیت ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے اور یہاں آگ کی جناب بڑے نعرے مارتے ہیں اس کے بعد ابھی دھماوکن کی بات ہو رہی تھی دھماوکن کی بات ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے ایک پرائم نسٹر صاحب اب نام کیا لے نمیان صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کو امریکہ بلا جائے وہ کہتے ہیں جاؤ گے اس کے اوپر کوئی if and but نہیں ہوگا بغایر کسی اجنڈے کے آنا ہوگا اور اپنی فوج کو کارگل سے نکال کے لانا ہوگا وہاں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ بروس ریڈل اس میٹنگ میں ہے پھر پرائم نسٹر صاحب پریزیڈنٹ کو یہ تاریخی معاملے ہیں یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے پرائم نسٹر صاحب امریکہ صدر سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں آپ سے پرائیویسی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا تمام ایڈز کو ہٹا دیجے میں بھی ہٹاتا ہوں آپ بھی ہٹا دیجے اب وہ ایک کانسٹیوشنل ڈیموکریسی ہے وہ نے کہا جی پرائیویسی میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میرے ایڈز تو ساتھ رہیں گے آپ اپنے ایڈز کو جو کہا کر دیجے ہنٹ مل گئی تھی اپنے ایڈز مار بھی جوا دیئے پھر انہیں کہا کہ دیکھیں میرا کچھ کریں میں تو یہاں تھا ہوں میں اپنا خاندان لے کے آؤں ہو سکتا ہے کہ پیچھے مجھے مار دیں اب جس پرائیویسی کی سیٹ آمینڈ یہ ہو اور میں یہ اپنی اخترانی کر رہا ہوں یہ بروس ریڈلی کتاب ہے پبلیش ہوئی آپ اس میں نکال کے دیکھ لیجے جب ہماری لیڈرشپ انڈیا کے ساتھ اس طرح ایڈ پوائنٹ ہوتی ہے سر بڑے احترام کے ساتھ اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ چار پانچ دن پہلے ایک برگیڈیر صاحب ہی تو مل کے آئے ہیں میع شباد شریف صاحب کو تو آپ دیکھئے نا پھر ریلیشنشپ تو ادھر بھی کنٹینیو چل رہے ہیں میں کوچھ ارس کروں سر سر آپ کی چونکہ آپ پیڈیا دعالوج ہیں اگر برگیڈیر صاحب مل کے آئے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں اور ایک پاکستانی سے مل کے آئے ہیں مجھے اس میں کوئی وانی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا مگر پاکستان کا پرائم نیسٹر انڈیا کے پرائم نیسٹر کو پاکستان کے کسی بھی شخص سے زیادہ عزت دے آپ مجھے اس کا جواب دیجئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے جو سوال کیا تو لیسے ملے اور فوکس اب اسلا کی بات ہو رہی تھی بڑا اچھا بات کیا گیا سیونٹی تھری بلین ڈالرز یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے یہ ہماری ٹوٹل ڈیفنس سے کوئی آٹھ کونہ زیادہ ہے اور جو انڈیا اس سال ہتھیار خریدے گا انہوں نے ریپلیس کیا بھی سعودی عرب کو ایک لارجسٹ امپورٹر افران ویپنری اس میں فرانس بھی ہے امریکہ بھی ہے روس بھی ہے کس کو چھوڑیں گے آپ مجھے بتائیے ویپنری کس کے لیے ہے کس سے خلاف ہے پاکستان اور اس میں ہم لوگ جو پجائے گئے ڈل دے جا رہے ہیں فر ایک ریزن شکر ہے خدا کا ایک صحیح موقع پہ ایک سٹرٹیجک بیلنس رکھ لیا گیا کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر تم نہیں ہوں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے پرانی سی بات ہے بچکانہ سی لگتی ہے مگر بعض دفعہ کلیشیز بھی بڑی پتے کی بات کہتے ہیں کیونکہ وہ کلیشیز بنے ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ بہت دفعہ استعمال کیا جا چکا ہوتا ہے تو آپ کا جو نظریہ ہے اس میں کہ ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بڑی آسان چیز ہے یہ یہ لوگ ان کا ایک فارمولا ہے اور اگر آپ وہ سمجھیں گے کہتے کم ہیں کرتے زیادہ ہیں یہ لوگ ہیں مارتوں کے آگے بھاگتوں کے پیچھے یہ ان کا فارمولا ہے اب دیکھئے نا چین کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بھیب کیا ہے اور پچھرے چند دنوں میں ایک سال کے اندر انہوں نے ہماری ایسرن سرحد کے اوپر ایک ہزار سے زیادہ دفعہ خلاف ورزیاں کیا ہیں ٹرمز آف گولہ باری آگے پیچھے وائلیشنز شکریہ اب مجھے یہ بتائیے کس سفارتی اس میں ہے میں تو خبریں دیکھ کے تو پریشانسہ ہو جاتا ہوں سپر پاورٹ نے تو بلائنڈ آئی کی ہے ٹو ورڈ انڈیا انہوں نے کسی ایک شہر میں اسی طرح کا کرفیو لگا ہوتا ہے پورے ایک سال سے آئی وڈ ایف سین کے ادھر کیا حالات ہوتا ہے آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا اور مہمان بیٹھے ہیں امریکہ میں ایک کالے کو افکورس جس کے لئے ان کو سو سال کی سرگل ہے بلیک لائفز میٹر اور انہوں نے کرونا کو دیکھ لیجے یہ ایک وولنٹری لاکڈاون ٹائپ چیز ہے جس میں سر چیز کھلی پھری ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو دیکھئے اگرست میں جو اگلے مہینے آرہا ہے ستمبر کے بعد ایک سال ہو جائے گا وہاں فلسطین سے بھی زیادہ جرم اور میں لیسل کیسے کیا آپ نتین یاہو کے وزیٹ اور اس کے وزیٹ وہاں دیکھئے تو یہ ایک شیطانی ٹولہ ہے شیطانی ٹولہ ہے اور اس کے لئے ہم کو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسروں کو انگلیاں اٹھائیں ہم کو اپنے ملک کو مضبوط کرنا پڑے گا اور فورن پالیسی کو بہت مضبوط کرنا پڑے گا جی بلکل مجھے پڑے گا سب کریں کے لئے